ابھی آج ہم منڈی میں بھی ریٹ لسٹ چیک کریں گے اور دیکھیں گے ادھر کا کیا ریٹ ہے آپ نے تو اس ریٹ سے سکتا دینا نہیں ہے دکاندار کا ریٹ ہے اور ان سے پوچھتے ہیں اور بعد میں ان کو جرمانے کرواتے ہیں غریبوں کے ساتھ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں جو اب اس چائم آپ کے پاس لینے آیا ہے اس کو کیا کہیں گے کہ آپ چلے جو ہم نے آپ کو دینا ہی نہیں ہے منڈی کا کوپراپر کوئی ریٹ نہیں ہے کیا ایمانداری سے بتانا اپنے بچے کو یہ کھلاو گے جاگے آپ بھی آردیاں آپ بھی بہنگئی پیش رہے ہوں گے قریب پر آپ تو میر ترین ہے آپ نے مایا والا سوٹ پہن سکتے ہیں قریب کیا کرے گا دفتر میں کوئی موجود ہی نہیں ہے آپ کیا دیکھیں اسلام علیکم ناظرین اتحاد نیوز کے ساتھ آپ کا ہو سسن آپ کے ساتھ ہے آپ لوگ ملائزہ فرمائیں کل میں نے سارے بزاروں کا وزٹ کیا اور ان سے کہا ریٹ لسٹ دکھائیے گا ریٹ لسٹ کسی کے پاس نکلی نہیں نکلی تو اس کا ایک ہی بہانہ تھا منڈی میں ریٹ زیادہ ہے ہم ادھر لاکر کس طرح جو ہے وہ سستے ریٹ پر سیل کر سکتے ہیں ابھی آج ہم منڈی میں بھی ریٹ لسٹ چیک کریں گے اور دیکھیں گے ادھر کا کیا ریٹ ہے اور آپ لوگوں تک لے کر آئیں گے کسی نہ لگائیں آپ نے ٹومانٹو ایک سو تیر سو پہ کل اچھا یہ اب ہول سیل ریٹ پر نہیں سیل کر رہے ہول سیل ریٹ پر سیل کر رہے ہول سیل ریٹ پر یہ پیاد زبردر اچھا صبح سالے ساسوں کی دڑی بیچی آپ ایک سو بیس رو پہ کلو تیس رو پہ کلو بیچے صبح سالے ساسوں کی دڑی بیچی ابھی ریٹ لسٹ دکھائیے گا ہے آپ کے پاس ریٹ دیکھ لیں جی کیا ریٹ دے رہے ہیں آپ نے تو اس ریٹ سے سستہ دینا نہیں یہ دکاندار کا ریٹ ہے اس سے تو آپ نے ہول سے ریٹ پر دینا ہے تمہارٹر کا کیا ریٹ ہے یہ تو اول درجہ کا تمہارٹر ہی نہیں ہے سب سے پہلے دیکھائیے گا ہمارے کیمروز ساپ اگر آپ کو دکھاتے چلیں یہ اول درجہ کا تمہارٹر نہیں ہے یہ دیکھیں اور دوسری بات دوسری بات یہ میں آپ کی بات کا جواب بات میں دوں گا دوسری بات یہ یہ تو دوم درجہ کا تمہارٹر ہے اور دوم درجہ ایک سو بیس روپائر ریٹ ریٹ لسٹ پہ ہے جو آگے دکانداروں نے سیل کس ریٹ پر کرنا ہے ڈیٹ سو دو سو روپائر ریٹ میں سیل کرتے ہو نہیں نہیں یہ ریٹ لسٹ دکانداروں کے لیے ہے نا پیارے بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ اندر سے آپ لیشت کے مطابق بیچ رہے تو ٹھیک ہے جب اندر ڈیٹ سو پہ بیچ رہے تو ہم لیشت کے مطابق کیسے بھیگ رہے ہیں اندر بھیگ رہے ہیں اندر ڈیٹ سو کا ایک سو چاری سو سبزی مانی اڑا ہے جی ناظرین یہ سیچویشن کے حالات ہیں ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ اور حقائق دیکھتے ہیں لوگوں کو اتراز تھا کہ آپ لوگ منڈی ویزٹ نہیں کہتے آپ لوگ ان غریب دکانداروں کے پاس آ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور بعد میں ان کو جرمانے کرواتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہمارا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ غریب پر ظلم نہ ہو ہمارے ساتھ رہئے گا ہم آگے دیکھتے ہیں اور آپ کے تک لے کر آتے ہیں وہ نہیں ہلکی ہے وہ وہ گاجرہ ہے خدا کا ہوف کر رہے ہیں آپ غریبوں کے ساتھ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں کوئی زیادتی کر رہے ہیں آپ کے پاس لینے آیا ہے اس کو کیا کہیں گے کہ چلے جو ہم نے آپ کو دینا ہی نہیں ہے ہم نے سودا بیج دیا ہے ہم نے سودا 80% آپ کے پاس کسٹمر آئے گا اگر یہ 180% ہوگا یہ ٹماتر ہے لازم یہ ٹماتر سو روپے کلو یہ غریب کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں ظلم میں آئی کو ہی نہیں ہم جا رہے ہیں ہم نے سارا ہی کرنا ہے ہم نے انڈ تک جانا ہے آپ اس بات کو چھوڑ دیں ظلم ہے آئی کو ہی نہیں پہی جان ظلم ہے آئی آپ سور پہ کلو کسنا بیچ رہے ہیں آپ جو یہ بتائیے گا کسنا بیچی ہے یہ سور پہ ریڈ لسٹ پہ تو اول ٹماتر میں ریڈ ہے یہ کوئن سے بھی کرا ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے بچی بھی کیا کہنا چاہیں گے جس کی مند مانی کرتے ہیں ہر بندہ منڈی کا کوئی ریڈ نہیں ہے غریب آدمی پیس رہا ہے تو یہ کہ ان کو جو آگے آردھی جس طرح دیتے ہیں آگے انہوں بھی پرافٹ پہ بیجنا ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہمیں جو یہ جو کولٹی ہے ہمارے تماتر جس بچے کو کھلائیں گے جس انسان کو کھلائیں گے اس کا کیا حالات ہوں گے کیا ایمانداری سے بتانا اپنے بچے کو یہ کھلاؤ گے یہ کھلاؤ گے آپ کھلا سکتے ہیں دیکھو نا یاد اوپر سے دیکھ رہے ہو بھائی اوپر سے دیکھو میں آپ کے بات بتاؤں اصل میں یہ جو منڈی کی انتظامی ہے نا جب اس طرح کی چیزیں لوگ فروخت کرتے ہیں تو عام کا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں نا اس میں منڈی کی جو انتظامی ہے نا یہ تو اپنا مزدور کام کر رہے ہیں اس میں اصل میں آپ میڈیا کا فرض بنتا ہے آپ انتظامی کے پاس بھی جائیں گے آپ پراپر جو نا ان کے جو انتظامی ہے ان سے بات کریں جب تک انتظامی ہے چیز میں شامل نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں بیچ سکتے انتظامی ہے سمجھ گئے یہ جو چیز ہے یہ گورنمنٹ جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ ان کو پراپر آکے چیک کریں ہمارا کام ہے ہائلٹ کرنا یہ نہیں لیکن جو بیچنا ہے وہ اپنے بچوں کی روٹی کمائیں گے اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اب یہ چیز ہے کہ ان کی جرد بھی نہیں ہو سکتے یہ چیز کا اس طرح بیچیں جب تک آپ انتظامی سے بات کریں چارزار بیدہ سودہ بیگتا ہے وہ پڑا کی کرتے ہیں چارزار بیدہ سودہ ریڈ نی لینا انہیں لینا پنجی سوالے سودہ ریڈ ایکشن لینا ہے بولیے چاہ آرتی نو روگا ہے ہم آرتی کے پاس بھی جائیں گے ہم نے ہم نے سب کو بخنا ہے ہم نے سب کو دکھانا ہے اس کے بعد ہم نے ایوٹنس کے ساتھ جانا ہے ھی ہم آپاں کیاسے ہیں آپ آرتی ہیں یہ لوگ سوری سمجھ رہے ہیں آر تی کو اس میں کتنا ہے уж مہنگائیں مہنگا بیچھ رہے ہیں آپ بھی مہنگا بیچھنے کی غریب پر آپ تو میر ترین ہے آپ نے pole村سوٹ پہنگ سکتے ہیں غریب کیا کرے گا کیا کرے گا سر یہ سوال ہے غریب کی زندگی کا سوال ہے revital�� سر غریب کی زندگی کا سوال ہے گورنمنٹ سے زیادہ آپ لوگوں نے بیچنا ہے یہ حالات ہیں میں آپ کو ہمارے وہ بھائی نے بڑی زبردست بات کی جب تک انتظامیاں ایکشن نہیں لے گی یہ لوگ نہیں درست ہو سکتے ہم چلتے ہیں آفیس کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دفتر میں کوئی موجود ہی نہیں ہے ہمارے کیمروینن صاحب آپ کو دکھا سکتے ہیں ہاں جی دکھائیے گا کوئی محترم ہے جناب بات کرنے کے لیے کدر ہم دفتر کے ہو زلعی انتظامیاں ہمارے کیمروینن صاحب آپ کو دکھاتا چلوں کیمروینن صاحب کور کریں ہلپ ڈیس شکایت سال میں آیا ہوں شکایت کرنے کوئی بھی موجود نہیں میں کس کو شکایت کروں گا ہمارے کیمروینن صاحب آپ کو مجھے بتائیے گا اور دیکھتے ہیں آگے اور چلتے ہیں دفتر میں کوئی موجود نہیں ہے اتنا تو ٹائم ہمارے پاس بھی نہیں ہے آپ کیا دیکھیں ہم لوگوں کو جو لوگوں سے پیسے لینے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ دلتر کے ساتھ کوشی نہیں ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بہت شکر بہت شکر